جالی ڈگریز جالی ڈگریز ہے نون لیگ ان کے پاس لمبی فرست ہے جالی ڈگریوں کی مگر وہ پھر سٹرانگ سٹانس بھی لیتے نا کیا سٹرانس لیتے تین لوگوں کو دونوں نے ٹکٹ دے کے اس لئے ہمیں مجبوری میں ان کے ساتھ ایک ہم نے محایدہ کر لیا تھا اس کے علاوہ ہم کسی کو دوبار ٹکٹ نہیں دیں گے میں ان کا پوائنٹ آگیا کوئی یہ پوائنٹ آگیا ہے کوئی بات ہے کرنے والی یا آپ جالی ڈگریز کو سپورٹ کرتے یا آپ نہیں کرتے یہ بات ہے یہ در کہا ہے اس لیے جالی ڈگری ٹھیک ہے یہ والی جالی ڈگری ٹھیک نہیں ہے یہ تو کوئی بات نہیں مگر آپ نے ابھی خود کہا کہ پی ایم ایل لون چیمپین ہیں ڈگریز کی مگر پھر بابر ایوان صاحب کہتے ہیں کہ انہی کی سازش ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بابر ایوان سے پوچھیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک سوچ تھی پہلے پہلے اب نہیں ہے کہ ان میں سے جب بہت سے لوگ اسیمریوں سے نکال دیا جائیں گے تو پھر الیکشنز ہوں گے اور ان کو یہ غلط فہمی تھی نون کو کہ پھر ہم الیکشنز جیتیں گے اور وہ ایک منڈیٹ بن جائے گا ہمارے لیے لیکن افسوس کی بات ان کے افسوس کے لیے اور ہمارے خوشی کے لیے ایسا نہ ہوا اچھا دوبارہ میجے کی طرف آتے ہیں آپ بڑے میجے صاحب ہیں آپ کا اپنے اخبار بھی ہے میجے صاحب کا تعلق ہے حامد میز صاحب کا جو پورا اپیسوٹ ہوا اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کیوں اتنی جلدی اس اخبار نے چھاپ دی خبر دیکھیں یہ لوگ ٹیلی ویژن پر اٹھ کے بیٹھ کے انکر بن کے جس کی مرضی پگو چھال دیں اور جس کے مرضی جس کے مرضی بات کر لیں جب ان کی بات ہوتی ہے تو پھر سمجھنی آتی کہ ان کی چیخیں اتنی زور سے کیوں نکلتی ہیں یعنی میں تو اس پچارے میر کو دیکھ کے مجھ سے بڑا سوس آیا یعنی ایک اس کی ٹیپ جو یہ اس کی چھپ گئی اور اس کی چیخوں کی آواز سارے پاکستان میں آگئی اور یہ خود تو بیٹھ جاتے ہیں ہر اینکر بن کے اور ہر ایک کی پگو چھالتے ہیں نہ کسی سے پوچھتے ہیں اور بیان غلط قسم کے لوگوں پر اضامات لگاتے ہیں جو اس نے حرکت کی تھی شیخ رشید کے بائی الیکشن سے ایک رات پہلے وہ کوئی اینکر کی بات ہے ہی پلیڈ ایز ای پولیٹیکل پلیئر اب اس طرح کی باتیں اگر تم کرتے ہو پھر تمہیں لگے ہوئے اس پہ فون پہ اور تم طالبان کے بندے کے ساتھ فون پہ پوری لمبی تفصیل چھوڑے لیکن گوونس صاحب اس میں ایک میڈیا لاؤ ہے کہ آپ کسی کے فون ٹیپ نہیں کر ستے یا کہ ٹیپ کال ہے تو آپ اس کو ریپروڈیوس نہیں کر ستے کوٹ آف لاؤ میں وہ استعمال نہیں ہوتا یہ نہیں تھا کوٹ آف لاؤ میں انٹرنیت انٹرنیت پر اتنا کچھ موجود ہوتا ہے بہت ساری موضت شخصیات کے لئے اپ جانے آپ کے بارے میں چھپی ہوتا ہے لیکن ان کو پہلے ہمیں پہلے ان سے وہ کرتا ہے لہذا آپ اعتقد کرتے ہیں کہ وہ پھلکل صحیح اپسویشن تھی بلکل صحیح تیمتی بہت بڑی سیریس بات ہے کہ ایک بندہ اس کو مردر کرتے ہیں اور اس کے بعد اس سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ the anchor has been on the phone with the Taliban who murdered him اور یہ پوری ان کے خلاف اس نے پورا ایک case بنایا ہے he's accusing them of being American agents do you think this is the job of an anchor he's not behaving like an anchor it's nothing to do with the media اس میں میڈیا کا کوئی تعلق ہی ہے وہ ٹیپ جالی ہے وہ ٹیپ جالی نہیں ہے وہ تو اسے وہ کیوں نہیں کرتا دعوی اسے پہلے دھمکی دی کہ ہم ڈیلی ٹائمز پر دعوی کریں گے اور ابھی تک میں دعوی کے انتظار میں ہوں ابھی تک کوئی دعوی نہیں بس ایک لیٹر آیا تھا فضول سا اس کے بعد چپ کر کے بھاگیا ہے تو آپ بتائیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ anchor ہے یا کیا ہے یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس نے مجھے بار بار نشانہ بناتا ہے یہ ساری ساجس گورنر پنجاب کی پہلے کہتا ہے ساجس آسری زرداری کی تھی پریزنٹ کہتا ہے مجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہوا کیا ہے ہر ایک پہ الزام لگانے شروع کر دیئے میرے پہ الزام لگانے شروع کر دیئے میں دیکھیں اپنے اخبار کے ایڈیٹر نہیں ہوں اور میرا اخبار جو چھاپتا ہے وہ میں رات بیٹھ کے بارہ بجے نہیں دیکھتا ہوں کہ کیا چھپا ہے کیا نہیں چھپا آپ کو اس ٹیپ کے بارے میں بتا نہیں تھا کیا چھپے گی لیکن یہی بات جس طرح بھی آپ نے جو خیالات بتائے حامد میری صاحب کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں یہی بات آتی کہ کیونکہ آپ کے بارے میں ایسی فیلنگز ہیں اس لئے آپ ہی کے اخبار میں ایسی ٹیپ چھپنے سے لگتا ہے کہ وہ بائیس تھا یا سکران کر کے چھپنے گئے دیکھیں باقی بھی میڈیا نے اس کو اٹھایا تھا تو صرف میں نے نہیں اٹھایا میرے اخبار نے شروع آپ نے اخبار نے وہ چھپ دیا وہ جو بلوگ بنایا ہے جس پہ ساری تفسیر تھی وہ میں نے بنائے وہ ٹیلی فون پہ جو ٹیپ ہوا ہے وہ میں نے ٹیپ کیا جو اس کی باتیں ہیں خصورت باتیں کو میں نے کییں کرو ایسی باتیں میں نے اس کو کہا تھا کہ ایسی باتیں کرو وہ خود کرتا ہے ایسی حرقتیں خود ٹیپ ہو جاتا ہے خود بلوگ چھپ جاتا ہے اس کے بعد لگ جاتا ہے اس کے بعد کسی نے اس کے بارے میں کوئی پرنٹ میڈیا نے بات اٹھا دی تو اس طرح اٹیک ہوں میڈیا he was not being attacked as a میڈیا person freedom of the press کے بارے میں کچھ نہیں تھا وہ وہ اس کے ذاتی کردار کے بارے میں تھا تو آپ کا میڈیا آپ دیکھیں کتنے سخت میڈیا کے لوگوں نے تنقید کیے پریزیڈنٹ کی ذات پہ میرے پہ بھی پیپل پارٹی پہ بڑے لوگوں نے کی کسی نے ان کو کچھ کہا ہے میں نے تو کبھی نہیں کہا میں نے جواب ہی نہیں دیا میں نے فر انسٹنس میں نے کبھی وزیر قانون رانہ سنالا کو آج تک اس کا نام لے کے اس کو جواب نہیں دیا اس نے ہر قسم کی فضول باتیں کی ہیں میں نے آج تک نوٹ ونس آن ریکارڈ وہ جو ہے دوسرا کھوسا ذلفقار کھوسا وہ بار بار میرے پہ کرتا ہے کام تک نہیں لیا یا اس پہ میں نے جواب نہیں دیا یا وہ تیسرا ہے ان کا کوئی صدیقی فاروقی ہے وہ بھی میرے خلاف بیان دیتا رہتا ہے کہ اس کو پاگل خانے میں ڈال دو فلانا فلانا میں نے آج تک اس کے بارے میں کبھی کچھ نہیں کہا اس نے فاروق صاحب کے بارے میں بات کر دے میں نے تو کبھی نہیں کہا اس کے بارے میں ایکچولی ایڈونڈو ہوئی اس وہ ٹی وی پہ آتا رہتا ہے اور میرے پہ حملے کرتا رہتا ہے لیکن مجھے پتا ہے پہلے میں پوچھتا ہے یہ کونسی پارٹی کا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا تو اینیوے کرتے ہیں وہ پولٹیکس میں ہوتا ہے میرے خلاف تنقید کئی لوگ کرتے ہیں میں نے آج تک جواب ہی نہیں دیا پیپلز پارٹی صاحب کا اتنا پرانا تعلق ہے سب سے پسندیدہ شخصیت آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی میں کون ہے یہاں تو سارے فرشتے ہیں کس کی میں تعریف کروں اور نا پسندیدہ شخصیت آپ کا خیار ہے میں ٹی وے پہ کہوں گا یہ آپ بتا سکتے ہیں میڈیا فیڈم میڈیا فیڈم میں میڈیا بیوے کوفی ہو چلیں آپ نے شیلف لائف کا ذکر کیا تھا سوال میں نے آخر کے لیے چھوڑا تھا آپ کی شیلف لائف کتنی ہے میڈا بس آپ ہی فیصلہ کریں میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں کہ میری شیلف لائف کیا ہے تینکیو بری مچ گوونت آسی صاحب آپ سے بڑی انٹرسٹنگ گفتگوئی آپ نے سنے بہت ساری باتیں گوونت آسی صاحب کی کھری کھری باتیں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں میں ضرور بتائی گا on isacnbcpakistan.com it's isacnbcpakistan.com اسلامباد سے خاص ہم آج لاہور میں موجود ہیں آپ لوگ کے لیے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہی گا اب فرید ریسکو میری ٹیم کو اجازت دیجئے کل پھر آپ سے بلکات ہوگی اللہ حافظ